دوستو آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے معاملے میں آج سنوائی ہونی ہے یعنی کہ آج تاہیخ ہے 29 جولائے اور آپ تمام لوگ فیصلے کے انتظار میں ہے کہ آخریکار اس معاملے میں کیا کچھ جانکارے نکل کر کس سامنے آئی ہے آپ تمام لوگوں کو بتا دیں کہ لگاتار ایک تاریخ سے فائنل ججمنٹ کے انتظار میں مفتی سلمان ازہری کے لوگ ہیں یقیناً طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب جو ہیں وہ لگاتار جیل میں قید ہیں تو اس بات سے کافی ناراضگی لوگوں میں ان کے پرشنسکوں میں دکھائی دے رہی ہے ایک تاریخ کے بعد 8-8 کے بعد 16-16 کے بعد 22-22 کے بعد 29 کو فیصلے کی خبر سامنے آنی تھی ابھی آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے پر سنوائی کوٹ میں جاری ہے مفتی سلمان ازہری کے وکیرہ یا سید صاحب اس پورے معاملے پر کھڑے ہو کر کے اپنی دلیل دے رہے ہیں اور جسٹس الیس وہرا صاحب اس پورے معاملے کو سن رہے ہیں بہت تھوڑے ہی لمحوں کے بعد اس پورے معاملے پر جانکاری نکل کر کے سامنے آنے والی ہے جیسے ہی جانکاری وہاں سے نکل کر کے سامنے آتی ہے ہم آپ تمام لوگوں کے بیچ ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آخرکار اس پورے معاملے میں کیا کچھ فیصلہ سامنے آیا ہے لیکن جہاں تک دلیلیں سامنے آ رہی ہیں جہاں تک باتیں سامنے آ رہی ہیں مفتی سلمان ازہری کے کیس میں آج رہات کی خبر ملے اس کی سمبھاونائیں کافی کم دکھائی دے رہی ہیں جی ہاں آپ کو بتا دے اس کی سمبھاونائیں کافی کم دکھائی دے رہی ہیں یہ امید پوری طریقے سے کر پانا گیا آج مفتی صاحب کو رہائی ملے گی شاید ممکن نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو شاید یہ بات اچھی نہ لگے لیکن جو باتیں جسٹس ایلیس وہرا کے موہ سے سنائی دے رہی ہیں اس پورے معاملے کو لے کر کے وہ سیدھے طور پر ابھی تک اس کیس سے سنتشت نظر نہیں آ رہے ہیں اور مفتی سلمان ازہری کے دوارہ کہی گئی باتوں کو وہ ایک طرح سے ہٹ سپیچ کے طور پر دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ ریپریزنٹیشن کو لے کر کے دیکھنے کو مل رہا ہے تو اب اس پورے معاملے پر کیا فیصلہ آتا ہے وہ بہت جلد ہم آپ تمام لوگوں کے بیچ لے کر کے پہنچیں گے آپ تمام لوگ اس پورے پرکرن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کی کیا امیدیں ہیں اپنی رائے کومنٹسٹرکشن میں ضرور دیجئے گا آپ تمام لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ